اس ویڈیو میں ہم واول اے کی آواز کو باری باری ایک مختلف لیٹر کے ساتھ بلینڈ کریں گے یا ملائیں گے یعنی پہلا لیٹر واول اے ہوگا جبکہ دوسرا لیٹر واول نہیں ہوگا بلکہ یہ جو کالے رنگ میں لکھے گئے ہیں لیٹرز ان میں سے کوئی سا بھی ایک لیٹر ہو سکتا ہے ان لیٹرز کو کانسوننٹس بھی کہا جاتا ہے اس طرح پہلا لیٹر ایک واول ہوگا جبکہ دوسرا لیٹر کوئی سا بھی ایک کانسوننٹ ہوگا پھر ہم ان ٹو لیٹر بلینڈز یا دو لیٹرز سے مل کر بننے والی آوازوں کی مشک کریں گے چلیے شروع کرتے ہیں یہ ہے لیٹر اے اور یہ ہے لیٹر ڈی اے کی آواز ہے اے اور ٹی کی آواز ہے آب بھی میرے ساتھ پڑھئے اب آپ کوشش کیجئے اے ٹر مل کر بن جاتا ہے اے ٹر تو یہ تھی ہماری ٹو لیٹر بلینڈ کی پہلی آواز یعنی دو لیٹرز سے مل کر بننے والی آواز اس میں پہلا لیٹر لیٹر اے ایک واول ہے اور لیٹر ٹی واول نہیں ہے بلکہ ایک کانسونٹ ہے اور یہ آواز کیا تھی اے ٹی کیا بنتا ہے اے ٹی اب ہے اگلی آواز آپ بتائیے یہ کیا لیٹر ہے یہ ہے اے اور یہ کیا ہے یہ ہے ایم لیٹر اے کی آواز کیا ہوگی اے اور اے کی کیا آواز ہے م م یا م اے م آپ بھی پڑھئے اے م اے م اے م اے م اے اور م ملکے بن گیا اے م اے م اے م اب اس کو ایسے پڑھیں گے اے م اے م کی صرف شروع کی آواز کو استعمال کریں گے اور یہ بن جائے گا اے م اے م اے م اب آپ کوشش کیجے اے اور اے م ملکر بنتا ہے اے م اے م اے م اب یہ بتائیے یہ کیا ہے لیٹر اے اور یہ کیا ہے لیٹر اے لیٹر اے کی آواز کیا ہے اے اور اے کی ن یا ن اب ہم نے ان دونوں آوازوں کو آہستہ آہستہ ملانا ہے اے ن ن اے ن اے ن اے ن اے ن بن گیا ان ان اے ن ان اے ن ان 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 اب آپ بتائیے ان کیا بن گیا ان لیٹر اے اور ان کی ساؤنڈز کو ملائیا تو بن گیا ان اب یہ بتائیے یہ کیا ہے لیٹر اے اور یہ ہے لیٹر دی لیٹر اے کی آواز کیا ہے اے اور ڈ کی ڈ اے ڈ ڈ اب ہم نے ان دونوں آوازوں کو بلینڈ کرنا ہے یہ آپس میں ملانا ہے آپ بھی پڑھئے اے ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ملکر بن گیا ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ یہ کیا ہے یہ ہے لیٹر ا اور یہ کیا ہے یہ ہے لیٹر جی لیٹر ا کی ساؤنڈ اے اور جی کی گ اے گ اب ہم نے اے اور گ کی ساؤنڈ کو آپس میں ملانا ہے آپ بھی پڑھئے اے گ اے گ اے گ اے گ اے گ مل کر بنا اے گ اب آپ بھی بولیے اے گ اے گ اے گ اے گ اے گ لیٹر ا اور لیٹر جی مل کر بناتے ہیں اے گ یہ کیا ہے لیٹر اے اور یہ ہے لیٹر پی لیٹر اے کی ساؤنڈ اے اور پی کی پ اے پ پ اب ہم نے اے اور پ کو آپس میں ملانا ہے یا بلینڈ کرنا ہے اور دیکھیں گے کیا آواز بنتی ہے آپ بھی پڑھئے اے پ 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 مل کر بن گیا اے پ اے پ اے پ اے پ اے پ لیٹر اے اور لیٹر پی مل کر بناتے ہیں اے پ یہ ایک ٹو لیٹر بلینڈڈ آواز ہے یعنی دو لیٹر سے مل کر بننے والی آواز اب تک جو آوازیں ہم نے سیکھی ہیں وہ لیٹر اے کی آواز سے شروع ہوتی ہیں جو کہ ایک واول ہے جبکہ دوسرا لیٹر واول نہیں ہے بلکہ کیا ہے ایک کانسوننٹ ہے ایک مرتبہ پھر ان آوازوں کو دہراتے ہیں اے ٹ ایٹ آپ بتائیے یہ کیا ہے اے ٹ ایٹ اے م کیا بنتا ہے ایم ایم اے ن کیا بنتا ہے این ایم ایم اہ د کیا بنتا ہے ایڈ ایگ کیا بنتا ہے ایگ ایگ ای ای پ کیا بنتا ہے ایپ ایپ ان ساؤنڈز کو سیکھنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ ان ساؤنڈز کو سن کر یہ بتا سکیں گے کہ یہ کن لیٹر سے مل کر بنی ہیں یعنی آپ کو ان ساؤنڈز کے سپیلنگز بھی آ جائیں گے یعنی آپ ساؤنڈز اور سپیلنگز کو ایک ساتھ سیکھ رہے ہیں اب آپ اس ویڈیو کو بار بار ریپلے کر کے اس کے ساتھ ساتھ سننے اور پڑھنے کی مشک جاری رکھئے اس طرح آپ ساؤنڈز اور ان کے سپیلنگز کو کبھی نہیں بھولیں گے ان ویڈیوز کی مدد سے آپ کے سپیلنگ بھی بہت مضبوط ہو جائیں گے